یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو کیا سوچ کیوں نہیں بدلتے اور مذہب کے اندر جو ہے وہ کٹر واد کب ختم ہوگی اتنا زمانہ لوگوں میں تبدیل ہو گیا مذہب کے نام پہ پھر بھی لوگوں کے اندر بہت سی روڑی وادی پر تھائیں جو ہیں آج بھی آ رہی ہیں تو اس طریقے کے دلال اینکروں کو میں ایک رپلائی دینا چاہوں گا کہ اگر کسی مذہب کے اندر سے اس کا فنڈامینٹل اور نیسیسری باتیں اگر نکال دی جائیں تو پھر وہ مذہب مذہب بچتا بھی نہیں ہے پھر اس کی بیسک ہی نکل جائے گا تو مذہب کس نام کا اور اگر تم کہتے ہو کہ کٹر واد یا روڑی وادی سوچ چودہ سو سال سے بدلنی چاہیے تبدیل کرنی چاہیے تو میں کہتا ہوں آپ کے دھرم کو بھی آئے ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں اس کے باوجود بھی آج بھی کٹر وادی سوچ جو ہے وہ دوسرے دھرموں میں بھی پائی جاتی ہے مثال کے طور پر ابھی کوئی نیا کوئی چیز خریدتا ہے گھر یا کوئی فنکشن تو وہاں پر ایک پوجہ کا سسٹم ہوتا ہے اور جو دوسرے معاملات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو یہ معاملات بھی پہلے سے چلتے آئے ہیں اور آج بھی کیوں چل رہے ہیں اسی طریقے سے پھیرو کا سسٹم ہوتا ہے شادی کے اندر لیکن ودیشوں میں تو ایسا کوئی پھیرو کا سسٹم نہیں ہوتا بس شادی کرو کوٹ میں جا کے ہو گیا تو پھر وہ اگنی کے چاروں طرف جو ہے نا سات چکر لگانا اس میں یہ سوچنا کہ سات چکر لگانے سے وہ رشتہ تو اٹوٹ رہے گا جنہوں کے رشتے ٹوٹ گئے انہوں نے وہ چکر نہیں لگایا تھے تو کیا یہ رولی وادی سوچ ہے اگر یہ رولی وادی سوچ ہے تو اس کو بھی کب بدلا جائے گا اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے تو ایسی بہت ساری رولی وادی سوچ تم جس کو کہتے ہوئے کسی نہ کسی دھرم کا ایک حصہ ہوتا ہے لیکن اگر تمہیں اسلام کے اندر بہت سی رولی وادی سوچ دیکھتی ہیں تو پھر ان اینکروں کے خود کے مذہب میں بھی بہت سی رولی وادی سوچ ہیں کہ جو ہزاروں سال سے چل رہی ہیں وہ آج بھی قائم ہیں اور ان کو آج بھی بدلا نہیں گیا تو جو انہوں نے بدل لیا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے کا بدل جائے تو یہ آپ کا فنڈمنٹل رائٹ ہے کہ آپ اگنی کی طرف چکر لگائیں یا پھر کسی بھی چیز کے خریدنے پر یگ کرائیں یہ آپ کا فنڈمنٹل رائٹ ہے اس کو رولی وادی سوچ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کوئی یگ کراتا ہے تو یہ کیا رولی وادی سوچ ہے یگ کرانے کی کیا ضرورت ہے پوجہ کرانے کی ضرورت ہے یہ آپ کا رائٹے کرا سکتے ہو ٹھیک ویسے اگر کوئی ہجاب پہنتا ہے تو وہ اس کا ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے کہ اسلام جب بندہ قبولتا ہے تو عورت کے اوپر پردہ فرض ہوتا ہے اور وہ فرض جو ہے وہ نیسیسری چیزوں میں ہے جیسے آپ کے وہاں اگنی کی چاروں طرف پھیرے لگانا نیسیسری میں ہے اس کو رولی وادی نہیں کہا جا سکتا نہ اس کو بدلا جا سکتا اگر رولی وادی ہے تو بدلنا چاہیے اور اگر نیسیسری ہے اور دھرم کا حصہ ہے تو اس کو رولی وادی نہیں کہا جا سکتا تو یہ جو دلال اینکر ہوتے ہیں ٹکڑوں پہ اسلام کے پلنے والے تو ان کی نظر میں یہ لگتا ہے کہ رولی وادی سوچے ان کے خود کے گھر خاندان کے اندر ایسی رولی وادی سوچے پنپ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اس کو ختم نہیں کر سکتے کیا بھی نہیں سکتے کیونکہ کسیانی بلی خمبہ نوچے والی بات ہے تو اسی لئے ان کو اسلام کے اندر بہت ساری رولی وادی سوچ دیکھتی ہیں حالانکہ یہ اس کا بیسیک اور فنڈامینٹل اسلام کا ہوتا ہے بنیادی اقائد اور بنیادی معاملات کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں جن کو رولی وادی سوچ ابھی کوئی کہے کہ اسلام کو اتنے سال ہو گئے اب بھی پانچ ٹیم کی نماز پڑھتے ہو پہلے بھی پڑھتے ہو اس کو بدلنا چاہیے تو یہ بات بلکل ایسی ہے جیسے کوئی گدہ اور گوار جاہل قسم کا آدمی باتیں کر رہا ہو کہ اگر اسلام سے نماز ختم ہو جائے گی تو پھر وہ اسلام بچے گا کیا ٹھیک ویسی جو پرانے معاملات ہوتے ہیں ان کو رولی وادی سوچ نہیں کہا جاتا بلکہ وہ اس مذہب کے بیسیک فنڈامینٹل ہوتے ہیں جیسے تمہارے مذہب کے اندر بیسیک فنڈامینٹل کہ اگنی کے چاروں طرف چکر لگا کر شادی کا ہونا یگ کرانا یا دوسرے معاملوں کے اندر دھارمک معاملوں کے اندر یا دھارمک تہواروں کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں تو وہ رولی وادی سوچ نہیں ہوتی اسی طریقے سے راکھی باننا کوئی رولی وادی سوچ ہے اگر یہ بھی سالوں سے اب تک ختم کیوں نہیں مطلب زمانہ ایڈوانس ہو گیا آج بھی وہ دھاگی کی راکھی کیوں باندھی جا رہی ہیں تو کیس کو رولی وادی سوچ کہا جائے گا یہ ایک دھارم کا حصہ ہے پریکٹیکلی آپ کے کہ اس کو آپ کو پرفورم کرنا اس کو سوچ رولی وادی نہیں کہتے اصل میں سوچ گھٹیا ہے دماغ کی جن کو یہ رولی وادی سوچ لگتی ہے کہ اسلام کے معاملات کو لیتے ہیں کہ پردہ اب تک چل رہا ہے رولی وادی سوچ تو ایسے ہی وہ دھاگی گرا کے اب تک کیوں چل رہی ہے یہ بھی رولی وادی سوچ ہونی چاہیے اس کو بدلنا چاہیے اس کی کیا ضرورت ہے اور اس سے حفاظت بھی کونسی ہوتی ہے لیکن آپ کے قلب کے لیے آپ کے دل کے لیے وہ تسلی ہے نا کہ وہ دھرم کا حصہ پرفورم کرتے ہیں تو اس سے کیا دکت ہے تو کوئی بھی شخص جب اپنے دھرم کا حصہ پرفورم کر سکتا ہے راکھی کے طور پر دھاگا بان کے آگ کے چاروں طرف چکر لگا کے مردے کو جلا کر یا اس کے اوپر خاص قسم کے لکڑیا رکھ کر یا کوئی نئی چیز خرید کر یگ کر کے تو وہ اس کا دھرم کا حصہ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ہجاب پہننا چاہے تو کوئی روڑی وادی سوچ ہوتی ہے تو یہ اصل میں سوچ ہے ان گندے ذہنوں اور دماغوں کی جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کے باپ دادہوں کی بیجے پی ہمیشہ رہنے والی ہے جو یہ سوچتے ہیں ان کی ایسی سوچے کہ ان کو کچھ وقت تک ٹی آر پی چینلوں کے اوپر ملتی ہے تاکہ ان کی روزی روٹی چلے اور یہ ایسے مدد کو گرما کر ایک دوسرے کو لڑا کر یا بھڑکا کر اپنی روزی روٹی کما لے لیکن وہ ہے نا کہ زیادہ ٹائم تک ظالم کا ظلم ٹکتا نہیں ہے آج نہیں تو کل بیجے پی چلی جائے گی دوسری پارٹی آئے گی تو ان کی روزی روٹی اتنی نہیں چلے گی اس لئے سوچتے ہیں کوئی ایسا مددہ بنا کے ٹائٹل لگا کے کہ روڑی وادی سوچ اسلام کے اندر پرانی روڑی وادی سوچ ہے یا اب تک یہ بدلی کیوں نہیں گئی تاکہ یہ جل سے جل اتنا کما سکیں کہ دوسری پارٹی بعد میں آئے تو یہ بیٹھ کے کھا سکیں ان کو پتا ہے بعد میں ان کی روزی روٹی چلنے والی نہیں ہے تو جس چیز کا نام روڑی وادی سوچ ہے وہ اصلاح میں اس کے فنڈمنٹل ہوتے ہیں اور یہ ہر مذہب کے اندر ہے اب اس کو نام روڑی وادی کا دیں گے تو سارے مذہبوں کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو پرانے رواز اب کیوں چل رہا ہے تو پرانے رواز تو بہت سارے دوسرے مذہب کے اندر ہے جو آج بھی چل رہے ہیں اور دوسری بات یہ روڑی وادی سوچ کہنے والے انکر ایک دفعہ اپنے گریبانوں میں جھاکیں کہ تم آج ہندوستان سے دہج کو بھی ختم نہیں کرا سکے اپنے مذہب کے اندر تم روڑی وادی سوچ کی بات کس مو سے کرتا ہے تمہارا تو مو بھی نہیں ہے بولنے لائک کہ تم مو سے بات کرو آج بھی آج بھی انڈیا کے اندر اسے سٹیٹے کے جہاں بیچا جاتا ہے دولے کو بقائدہ اگر گریجویشن ہے تو پانچ لاکھ اگر گریجویشن سے اوپر ہے تو دس لاکھ اگر ٹویلت پاس ہے تو پانچ لاکھ چھتین لاکھ چھے لاکھ اس طرح بولیاں لگا کر شادیاں تے ہوتی ہیں تو روڑی وادی سوچ ہے پہلے اس کو ختم کرنا چاہیے روڑی وادی سوچ اپنے مذہب کے اندر جھاک کر جب دوسرے کے لیے آپ بولو کہ جب آپ کو ٹائم مل جائے کہ آپ نے اپنا معاملہ نپٹا لیا جب اپنی گھر کی ہنڈیا سڑی ہوئی ہو تو دوسروں کی ہنڈیا میں تاکہ جاگی نہیں کرتے باقی روڑی وادیتہ فچار دھارہ یا کٹر واد کو بدلنے کی تعلق سے بات کرنے والے ان جاہل انکروں کو میں آخری بات اور کہنا چاہوں گا کروچوت کا آپ نے نام سنا ہوگا جس کے اندر عورت پورے دن بھوکی رہ کر ایک آدمی کے عمر کو بڑھانے کے لیے ایک ورت رکھتی ہے تو کیا اس کو روڑی واد کہا جائے گا کیا عورت پر ظلم کہا جائے گا کہ عورت ہی کیوں ذمہ دار ہے کہ وہ ورت رکھے آدمی کی عمر بڑھیں جب یہ اردانگنی والا معاملہ ہے تو اس میں باقی ارد جو ہے وہ کھاتا پیتا ہے پورے دن اس کو کیوں حق نہیں ہے کہ وہ عورت کی بھی عمر بڑھائے تو کیا اس مانسکتہ کو آپ یہ روڑی واد کا نام دیں گے لیکن یہاں آپ کو روڑی واد نہیں یہاں آپ کو ایک دھرم کا حصہ لگے گا یہاں آپ کو ایک آستہ لگے گی اور اس میں دوسرے مسلمانوں کو کبھی تکلیف نہ ہے نہ کبھی ہوگی کہ وہ آپ کے ایک دھرم کا پارٹ ہے اس سے کوئی دکت نہیں لیکن کچھ اینکروں کو اسلام کے اندر ہی روڑی وادیتہ نظر آتی ہے اب وہ جس طرح سے دھرم کا حصہ ہے کہ عورت ورط رکھے یا نہ رکھے وہ ایک باٹ ہے آپ کی آستہ کا تو ویسے ہی ہجاب ہو یا پردہ ہو یا نماز ہو وہ ایک فنڈمنٹل رائٹ ہے ایک فنڈمنٹل ایک رول ہے اور ایک آستہ ہے اسلام کے اندر یا مذہب کے اندر جب اس کو نکال دیا جائے گا تو پھر مذہب باقی نہیں ہے تو اس طرح جو رولی وادی رولی وادی کے نام پر اینکر جو یہ حرام کی روٹیاں توڑ رہے ہوتے ہیں چینل ایک اوپر بیٹھ کر یا اس طریقے کے زہر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ چیز معلوم ہے کہ ہاں ہمیشہ رہنے والی سرکار بی جے پی کی نہیں ہے بعد میں ان کی روزی روٹی بند ہو جائے گی تو رولی وادیتہ کے نام کے اوپر جو چیزیں کاؤنٹ کرائی جا رہی ہیں لوگوں کو یہ رولی وادی ہے وہ اصل میں اسلام کا بیسک ہے اسلام کا فرنمنٹل ہے اور اس کا رول ہے اس کے رائٹ ہیں جب کوئی مذہب اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے رول لیگوریشن کو مان سکتا ہے جب دوسرے دھرم والوں کے اندر وہ کٹر وادیتہ نہیں ہے رولی وادیتہ نہیں ہے وہ ان کا ایک دھرم کا حصہ ہے کہ عورت پورے دن بھوکی رہتی ہے پھر بھی وہ دھرم کا حصہ وہ پھر بھی آس تھا تو پھر اسلام کے اندر ہجاب یہ نماز یہ ان کے آس تھا کیوں نہیں ہو سکتی تو اس کو رولی وادیتہ کا ٹائٹل دینا یہ انکروں کی جو ہے وہ جہالت ہے اور دوگلہ پنتی ہے جس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنا تاثوب ہے لوگوں کو لڑوانے کے لیے اور کس طرح یہ اپنی ٹی آر پی وصولنے کے لیے آپس میں اس طریقے کے مددوں کو لاتے ہیں جبکہ ان کو خود دھرم کے بارے میں خود اپنے کے پتہ نہیں ہوتا لیکن دوسرے دھرم کے بارے میں پوری ریسرچ کر کے یہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ کم سے کم تمہارے تھوپڑے اچھے نہیں ہیں تو کم سے کم بات تو لوجک والی اور بات تو اچھی کرا کرو اگر وہاں عورت پورے دن بھوکی رہ کر بھی وہ آستھا ہو سکتی ہے تو یہاں پر ہجاب باننا آستھا کیوں نہیں ہو سکتا یہ پھر پورانی رولی وادتہ کیسے ہو سکتی ہے تو اس طرح دوسرے دھرم کا آپ کو ریسپیکٹ کرنی چاہیے کہ اس طرح دوسرے آپ کے دھرم کے معاملوں کے اندر کبھی مسلمان انٹرفیر نہیں کرتا کہ وہاں آپ کیسے بھی پرفرم کریں کوئی بھی کریں وہ آپ کا ایک آستھا ہے آپ کا پارٹ ہے وہ آپ کا حصہ ہے اسی طرح مسلمانوں کو آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے رول لیگوشن یا آپ کے سیکھنے سکھانے کی مسلمانوں کو اسلام کو ضرورت نہیں ہے تم جیسوں کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اپنے چینل پر بیٹھ کر بھوک کر اپنی ٹی آر پی وصول لیں لیکن اس سے مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا مسلمان جو اس کے فنڈامنٹلیں مانتا ہے اور مانتا رہے گا آپ کے بھوکنے صلاح دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے